موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامی کی یوٹیوب چینل دین کی باتیں ہمارے اسلامی کی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سادی کی پہلی رات کے بارے میں تو آپ لوگوں سے گجارے سے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں دوستوں سادی کی پہلی رات یعنی کی سوہاگ رات انسان کی جندگی میں بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے لیے انسان بہت زیادہ انتظار کرتا ہے بہت سارے سپنے اور بہت ساری خواہثیں بہت ساری امیدیں اس کی اس رات سے جڑی ہوتی ہیں اور یہ دن انسان کی جندگی میں صرف اور صرف ایک ہی وار آتا ہے اور یہ رات انسان کی جندگی میں صرف اور صرف ایک ہی وار آتی ہے تو دوستوں اس رات کو فیضول کی باتوں میں نہ جایا جانے دے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں بہت سارے نوجوان نہ سمجھی کی وجہ سے اور اپنی حوث کے خاطر اس رات کو برباد کر دیتے ہیں آئیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رات کو یعنی کی سوہاگ رات کو آپ سنت کے حساب سے کیسے گجاریں آئیے جانتے ہیں سوہاگ رات یعنی کی سادی کی پہلی رات کا اسلامک طریقہ دوستوں جب میاں بی بی ایک دوسرے سے ملے ہم بستری کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے باوجو ہو جائیں یعنی کی دونوں بزو کر لیں اس کے بعد میاں بی بی دونوں مل کر دو رکعت نماج سکرانے کی نفل ادا کریں اس کی نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے اس کی نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماج نفل سکرانے کی باست اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعوہ صریف کی طرف نماج پڑھ لینے کے بعد یہ دعا اللہ تبارک بطالہ سے جرور مانگیں اے اللہ تو ہمارے اس نکاح کو کامیاب بنا اور اس سے جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا وہ اولاد ہمیں نیک سوالہ عطا فرما یہ دعا جرور مانگیں اس کے بعد بیوی کے پاس آ کر بیٹھیں اس سے کچھ باتیں کریں جلد واجی بالکل نہ کریں اتمنان رکھیں اس کے بعد محبت کے ساتھ بیوی کو ہم بستری کے لیے راجی کریں اگر بیوی راجی نہ ہو تو جلد واجی نہ کریں جب آپ کی بیوی ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے تو جانبروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں ننگے ہو کر اگر ہم بستری کروگے تو ہونے والی اولاد پر سیطان کا اثر ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد نافرمان اور جدی ہو سکتی ہے دوستوں ہم بستری کرتے بقت پورے کپڑے نہ اتاریں جتنی جرورت ہو اتنے ہی کپڑے اتاریں اگر آپ ننگے بدن بھی ہو جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر چادر ڈال لیں یعنی کی ایک دوسرے کے سرمگاہ کو دیکھنے سے بچیں لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کیا ہم بستری کرتے وقت لائٹ نہیں جلانی چاہیے اجالہ نہیں ہونا چاہیے تو دوستوں ہم آپ کو ایسا بتاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ جروری ہے کہ ایک دوسرے کو ننگے بدن دیکھنے سے بچیں ایک دوسرے کے سرمگاہ کو دیکھنے سے بچیں یعنی کی اجالہ اتنا ہو کہ ایک دوسرے سے سرمندگی محسوس نہ کریں اس کے بعد دونوں ہم بستری سے فارق ہو جانے کے بعد گسل کریں اور نماز فضل کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کریں تو دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیں کہ حاملہ عورت سے ہم بستری کیسے کریں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کیا پریگنینڈ عورت سے ہم بستری کرنا جائج ہے یا نہیں کسی سکس کی بی بی پریگنینڈ ہے تو اس حالت میں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں اپنی جسمانی خواہز کو پورا کر سکتے ہیں یا پھر نہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو بچہ کتنے مہینے کا ہو جائے تب اسے کیا جا سکتا ہے پوری بات ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ پریگنینڈ سی کے چوتھے مہینے میں بچے کے ہاتھ اور پیر پوری طرح سے بکست ہو جاتے ہیں یعنی کہ جسم کے سب ہی آجاب بن جاتے ہیں اور بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس حالت میں ہم بستری کرنا جائج ہے یا پھر نہیں دوستوں سادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ سادی کا مقصد افت اور پاک دامنی ہے بہت سے دفع ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت میاں اور بی بی میں جو جسمانی خواہث ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے خاص کر کے عورتوں کے اندر عورتوں کے اندر ہم بستری کی خواہث اتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے معاثرے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو سوہر کو قریب نہیں آنے دیتی ہے اس نے اپنے بڑے بزرگوں سے ایسا سنا ہوتا ہے ان کے بڑے بزرگ کہتے آئے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران سوہر کو قریب نہیں آنے دیا جائے اس سے بچے کو نقصان ہوگا لیکن دوستوں یہ باتیں فجول ہے ان پر دھیان دینا جہالت ہے جبکہ دوستوں حقیقت یہ ہے حمل ٹھہر جانے کے بعد بی بی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بچے کے بال اور ناکھون بہت مجبوط ہوں گے ان کی آنکھیں تیج ہو جائیں گی اس کی سننے کی طاقت تیج ہو جائے گی اب آپ ہی سوچئے یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان دنیا میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ایک وعد کا خیال رکھیں ہم بستری حاملہ عورت سے تب ہی کریں جب وہ راجی ہو اسے کوئی تکلیف نہ ہو اگر ہم بستری کے دوران بی بی کو درد ہو تکلیف ہو تو ہم بستری نہ کریں انہیں آرام کرنے دیں انہیں پریسان نہ کریں یاد رکھیں آپ کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے یہ رائے لیں گے تو ڈاکٹر دورانے حمل ہم بستری کے لیے منع نہیں کرے گا اگر آپ کی بی بی کی کنڈیسن نورمل ہے صحیح ہے تو ڈاکٹر آپ کو رائے دے گا آپ سیف پوجیسن میں ہم بستری کر سکتے ہو یعنی کی ایسی پوجیسن میں یعنی کی ایسی پوجیسن جس میں بی بی کے پیٹ پر دباؤ یعنی پریسر نہ پڑے یعنی کی ایسی پوجیسن جس میں بی بی کے پیٹ پر دباؤ پریسر نہ پڑے تو آپ ہم بستری کر سکتے ہیں کوئی پریسانی نہیں ہے آخر میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سراط المستقیم پر چلنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین